پاکستان جناب ڈاکٹر آریف علوی نے بلاخر الیکشن کمیشن کو الیکشن کی تاریخ کے لیے مقرر کرنے کے لیے خط یا مراصلہ سال کر دیا آپ کو یاد ہوگا جب اسیملی تحلیل کرنے سے پہلے میں نے وزیراعظم پاکستان کو دو نوٹسز بجوائے تھے کہ آپ وقت سے پہلے اسیملی کا تحلیل مت کریں اگر کریں گے تو سار دن کے اندر الیکشن کرانا ہوگا نوے دن کی لیمٹ جو ہے نا وہ وقت سے پہلے اسیملیاں تحلیل کرنے کے لیے تین دن سے مراد یہ نہیں ہے کہ تیس دن نہ اضافی لے جائے اور پھر میں نے ساتھ صدر پاکستان کو خاتل لکھا تھا کہ صدر پاکستان نیشنل اسیملی قومی اسیملی کی الیکشن کی تاریخ دیں گیارہ آگست کو میں نے یہ خاتل لکھا تھا مراصلہ سال کیا تھا اور آرٹیکل فورٹی ایٹ کو سامنے رکھ کے بڑا واضح طور پر اس کے اندر اگر آپ دیکھیں یعنی اس میں تو کوئی میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی ابحام تھا بڑا واضح طور پر ایک ایک چیز جو ہے وہ سامنے رکھی ہوئی تھی اور اس میں ایک ایک چیز یا تو کہنا کہ اس میں کوئی ڈاؤٹ تھا کوئی ڈاؤٹ نہیں تھا ایک ایک چیز بڑی کلیر تھی اور صدر پاکستان نے آرٹیکل فورٹی ایٹ فائیو کا حوالہ دے کر اور کہا پنجاب کی دفعہ بھی میں نے کہا تھا اور اب بھی میں کہہ رہا ہوں ابھی میں نے اسی لیے لکھا تھا اور آج میں نے اب دوبارہ میں الیکشن کمیشن کو بھی خط لکھ رہا ہوں ابھی تھوڑی در میں خط چلا جائے گا مراسلہ کہ صدر پاکستان نے کہا تھا میں نے پہلے بھی آپ کو کہا ہے ابھی تاکہ آپ نے ڈیٹ نہیں دی ہے آپ آئینے پاکستانوں میں 173 جو ہے نا وہ توڑ رہے ہیں ڈیٹ آپ دیں ڈیٹ دینے کے بعد اگلا شیڈیول جانا ہے یہ کیر ٹکر یہ جو آپ اپنا اس بنیاد پر کہ جناب بردم شوانی کی بنیاد پر آپ الیکشن ڈیلے کرنا چاہتے ہیں وہ نہ ان کی منشاہ نہ آپ کر سکتے ہیں آپ کو بلالی ہے اور صدر پاکستان جو ہے وہ الیکشن کی قومی سیملی کی الیکشن تاریخ دینے کا مجاز ہیں اختیار رکھتے ہیں اور صدر پاکستان کو قومی سیملی کے الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرنا چاہیے اس کے بعد گورنرز ہیں گورنر نے باقی چاروں صوبوں کی آئین کے تحت تاریخوں کا اعلان کرنا ابھی تک تاریخ لانا اعلان کر کر انہوں نے بھی آئین توڑا ہے